اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل آمنا ٹیپس اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں آج ہم آپ کو سیب کے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ انہیلڈی چیزیں جو جیسے کہ بہت زیادہ فیٹس والی آئلی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں فیٹ بڑھ جاتا ہے جو بہت سری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے تو اگر آپ روزانہ اپنی ڈائیٹ میں ایک سیب کھا لیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی دنیا میں پچھتر سو قسمیں ہیں سیبوں کی اور اس میں نیوٹرینٹس پایا جاتے ہیں ویٹیمن پاورفل انٹی آکسیڈنٹ اس میں پایا جاتے ہیں جس سے بیماریاں نہیں ہوتی فائبرز کیلشیوم فوسفوریس سیب میں پایا جاتا ہے اپنی ڈائیٹ میں آپ سیب کو شامل کریں تو آپ ڈاکٹر کے ہاتھ جانے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ سیب کھا لیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پہلا آپ کی پاس جو ہے کہ آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں بیماریاں آپ سے دور رہتی ہیں اور چھوٹی سے لے کر بڑی بیماری اگر آپ روزانہ ایک سیب کھا لیں گے تو چھوٹی سے لے کر بڑی بیماری آپ تک نہیں آسکتی اس کے علاوہ ہرڈ پرابلمز جوتے ہیں ہرڈ ڈیزیز ہوتی ہیں دل کی بیماریوں کو دور کرتی ہیں دل کی بیماریاں سیب کھانے سے دور ہو جاتی ہیں لو کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بونز جو ہوتی ہیں ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ سٹرانگ ہوتی ہیں بونز سٹرانگ ہوتی ہیں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے دل کی بیماری کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ دانتوں کا جو پیلا رنگ ہوتا ہے لوگوں کے دان جو ہوتے ہیں تو دانوں کا پیلا رنگ دور کرتا ہے جن لوگ کو اسثمہ کی سانس کی بیماری ہوتی ہے تو ان کی بیماری کے لیے یہ بہت ضروری ہے بھولنے کی بیماری اس کو بھی دور کرتا ہے سپیشلی سانس کی جو بیمار ہوتے ہیں بیماری ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے ویٹمین سی اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اگر آپ صبح کے وقت میں اگر ایف سیپ کھا لیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اپنی ڈائٹ میں آپ ضرور شامل کریں آپ کے گردے کو ٹھیک کرتا ہے میدہ ٹھیک کرتا ہے آپ کی آن تو کو ٹھیک کرتا ہے اس میں کوئی بیماری نہیں آنے دیتا تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سانس کی جو بیماری ہوتی ہے دور کرتا ہے روزانہ خالی پیر اگر آپ سیپ کھا لیں تو یہ بہت زیادہ مفید ہے تین ہفتے اگر آپ روزانہ کھائیں گے سیپ تو آپ کوئی بیماری نہیں ہوگی اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جو ہے برین اس کی لیے بہت سے ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ دماغ کو بہتر کرتا ہے دماغ کو ترو تازہ رکھتا ہے پورا دن اگر آپ صبح اس کو کھا لیں گے لنگ کینسر کو دور کرتا ہے لنگز کلین ہو جاتے ہیں فیٹی لیورز کو یہ دور کرتا ہے فری ریڈیکلز کو بڑھ جاتے ہیں فری ریڈیکلز جو آباری جسم میں پھر گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بینٹین کرتا ہے خون میں جو چکنائی ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے اگر آپ روزانہ ایک سیپ کھائیں گے تو آپ کے خون میں جو چکنائی ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور آپ کے جو ہے خون وہ صحیح اچھے طریقے سے آپ کے جسم میں چلے گا ریوز بیڈ کولیسٹرول لیول جیسے کہ ہم اپنی سردیوں کے موسم میں گرمی میں اتنے مزے کے کھانے کھاتے رہتے ہیں ہوتیلز میں جاتے ہیں گھر میں بھی آپ سوائیسی چیزیں کھاتے ہیں تو اس طرح ان چیزوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ اپنی ڈائیٹ میں آپ سے اپ کو ضروری استعمال کریں یہ یہ برے جو چیزیں ہیں جو سے کہ ہائی بلیڈ پریشر کی بیماری ہے دل کی بیماری ہے تو اس کو یہ دور کرتا ہے آپ کے خون کو یہ صاف کرتا ہے فری ریڈیکلز کو اس کے علاوہ ہمارے پاس چھتا پوائنٹ جو ہے پروائیڈ ہیلتھ بونز اینٹی جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ دانتوں کی پیلے پان کو دوڑ کرتا ہے دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے ہڈیوں کو جیسے مضبوط بنائے کرتے ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں ایکسرسائز وارا کرتے ہیں تو یہ اپنے سیب بھی ساتھ کھائیں تاکہ ان کی ہڈیوں مضبوط رہیں تو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجئے گا thank you for watching